پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنماء حلقہ اینہ دو سو چوالیس کے نامزد امیدوار علی زیدی نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری کے کہنے پر نصار مورائی ٹارگٹ کلنگ کرتا تھا ایکیوز کہتا ہے ایکیوز جو ہے یہ جی ایٹی کہتی ہے کہ یہ صاحب عزیر بلوچ صاحب آصف علی زرداری صاحب کو اور ساتھ ان کے قریبی سینئر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو مدد کرتا رہا ہے ان کی سرپرسی رہی ہے اور ان کے کام آتا رہا ہے مجھے ذرا یہ کوئی سمجھا دے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یا کوئی مافیا ریپبلک ہے چیپ جسٹس سے میری آجزانہ اپیل ہے کہ ان جی ایٹی پر سموٹو لیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے پارٹی سیکریٹریٹ انصاف ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ٹارگیٹ کلنگ آف ایکس فیڈرل سیکیٹری آلم علمانی آن دی آرڈرز آف آسف علی زرداری جی ایٹی کہہ رہی ہے ہم سنتے رہے ہیں نا آلم بلو علمانی صاحب سردار علمانی بلوچ کا قتل کیا تھا میں نہیں کہہ رہا مجھے کیا بتا میں تو نہیں تھا یہ تو جی ایٹی کہہ رہی ہے انوالمنٹ ان کلنگ آف کورٹ کلرک مصطفہ ایڈوکیٹ امران عزیز سن آف چیز جسٹس لاہر آئی کورٹ راشد عزیز سن آف آسف علی زرداری جی ایٹی کہہ رہی ہے جی ایکس چیرمین سٹیل ملز کراچی and declared absconder by the court لینڈ گرابیگن سرجانی ٹاؤن گلشنے میوار گلشنے حدیر with the blessings of ppp leadership huge bribes minting money 90 لاکھ سے کروڑوں پر مہینہ فشری سے 50 لاکھ شہر ہزار بلوچ کچھ آتا تھا علی زیدی نے کہا اسیس بی اسپیشل برانچ انٹیلیجنس بیورو آئی ایس آئی ایم آئی اور پاکستان رینجرز نے دس اخت کیے ہیں اگر ان دس اخت کے کوئی مائنے ہیں تو انہیں اہمیت کیوں نہیں دی گئی ملک میں قتل کراؤ لوٹ مار کرو اور جو جی چاہے کرو یہ گزشتہ حکمران کرتے تھے جی آئی ٹی کہتی ہے کہ پولیس والوں کے کہنے پر میں قتل کرواتا تھا عزیز بلوچ کہتا ہے کہ میری مرضی کے تھانے دار لگائی چاہتے تھے یہ جی آئی ٹی کہہ رہی ہیں کہ شکر ملے کس کی ہیں کس کے کہنے پر عزیر بلوچ کہتا ہے میں نے یہ پریشر ڈلوا کے شکر ملے خریدی کس نے خریدی ان کے پیچھے کون ہے یہ جی آئی ٹی کہتی ہے کہ پولیس کے ایس ایس پی ایس ایس پی پولیسوں کے پولیس والوں کے نام ہے اس میں کہ میں ان کے کہنے پر قتل کرواتا تھا یہ کہتا ہے جب میں نے ان کے کہنے پر قتل کروائے ہیں میری مرضی کے تھانے دار لگتے تھے میں اپنی مرضی کے پیپلس پارٹی کے ٹکٹ دیتا تھا قاتل، ڈکیت، ایکسٹورشنس، کرمنل، کڈنیپر مافیا بوسیس کو یہاں کچھ نہیں بولا جاتا